میری بائی کے میٹر کی سوئی بھی میری قسمت کی طرح رکی ہوئی ہے جو کہ آپ کے فالو اور شیئر کرنے کی وجہ سے ہی چل سکتی ہے جن بائیوں نے فالو کیا اور میری ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے تو میری دل سے دعا کہ اللہ ان کے اتنے بچے دے کہ وہ بھی عید کے دوسرے دن اپنے بچوں کی ٹرالی بھر کے اپنے سسرال جاتے ہوئے نظر آئے میں بھی آج آپ نے کچھ بہترین دوستوں سے ملنے جا رہا تھا پھاٹک پہ پہنچا تو ساری گا� گاڑی چلتی جا رہی تھی اور وہ بھی وہ گاڑی جو بغیر پرٹول کے چلتی ہے یہاں سے گزر کے ابھی میں تھوڑا آگے گیا ہی تھا کہ اچانک سے مجھے ایک کال آگی جو کہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا یہ کال کس کی تھی اور سرپرائز کیا تھا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں راوی پول پہ بہت مزے میں جا رہا تھا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ آگے ٹرافک کی وجہ سے میری بینڈ بجن دوسری بار کال آنے پر میں نے سوچ لیا کہ مجھے ان کی طرف جانا جائے میں نے اپنی بائیک کو موڑا اور ان کی طرف چل دیا راستے میں جاتے ہوئے میں اپنی بائیک میٹر کو دیکھے یہ سوچ رہا تھا کہ کب میری بائیک میٹر کی سوئی اور میری قسمت کی سوئی چلے گی کہ میں اپنی زندگی میں مجود ٹرافک کی طرح کی مشکلات سے نکل کے اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں میں ان کروں گا انشاءاللہ تعالی خوشیاں اور حالات بہت زیادہ جلدی بہتر ہو جائیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے لیے اور گھر والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے ابھی تو زندگی کے اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہوں کہ راستے میں سب رشتہ داری ہیں اور دوستیاں چھوٹتے جا رہے ہیں کیونکہ میں اپنی زندگی کے ساتھ خود لٹک کے گزارہ کر رہا ہوں لیکن میں اپنی سرگل کو جاری رکھوں گا کہ کیا پتہ کب میرا اللہ مجھے ان تنگ گلیوں سے نکال کے کسی کھلے راستے کی طرف لے جائے ان گلیوں سے نکال کے روڈ پہ جا کے ابھی میں چاند کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے اس بورڈ کو قریب سے جا کے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ بورڈ میری بروزگاری کو دیکھتے ہوئے ہی لگایا گیا تینکیو فر واشنگ